میں بار بار یہ بتاؤں ہمیں فرقہ پرستی کا جو تانہ دیا جاتا ہے نا یہ دیوبندی ایک فرقہ ہے دیوبندی فرقہ نہیں ہے دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے ہم صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے جو کہنے میں بڑی خوشنوم ہے پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام پر چل رہی نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اس وقت مفتی تارک مصور صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے لئے آسانیہ فرمائے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا اب ان کے گھر تک آگ پہنچئے ان سے سبکتے لسانی کی ورہ سے سلپ آف ٹانگ کی ورہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ مو سے نکل گئے گستاخی نہیں کی گستاخانہ الفاظ نکل گئے پر ظاہر جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے یہ نہیں کہہ سکتے جساں وہ ابھی تک باطل طبیلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے گستاخی نہیں ہے گستاخی تو ہے چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول کو چھوڑا نہ صحابہ کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا تو ہمیں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بنے گی اس ٹوپیک کا تم لوگوں کو تمہارے بڑھوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو پھر تم جبان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبیل اسلام کا کمپیرزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے میں نے باتیں اس سے زیادہ سکت کی ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں پونے دو گھنٹے کی تو میں نے مفتی طارق مسئول صاحب سے زیادہ سکت باتیں کی ہیں لیکن ایک علمی ٹیکورم کے اندر لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا بعد میں معافی مانگی پھر غیر مشروط مانگی ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا کیتہ ڈاپٹ کر دیا ہے چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا نا وہ امیج میرے ہاتھوں کا منع گیا میں اپنا امیج پر چانتا ہوں وہ جو امیج ہے وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں منع گیا جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلیل کراتا ہوں سبھا سنابل کا ریفرنس کیونکہ وہ دو صفوں پہ تھا تو وہ دو صفیں میں نے جھوڑے تھے اس پر ریڈ میں نے وہ دبا بنایا ہے پھر پیجز کے پر بھی وہ دبا بنایا ہے وہ ایکزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے اچھی بات ہے اور والے بھی انہیں سرکار تھانویر سولہ بھی دخواہ دیڑا سی جائے اس لیے کہ دوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں صرف بریلویوں کو نہیں چھپ کروانا چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں تھانویر سولہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا تو میں نے بھی تعمیل قبول کرو یہ انہوں نے کی غلط یہ ہے بھی مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا سیری سی بات ہے بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے جو بندی بھی جو ہوئے ہیں وہ بھی اپنی مجبوری کو اور وہ بھی کیا لولے لگنے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں میں پوری دنری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار اس سے یہ مسینلنگ ہوئی ہے معافی مانگ لی اس معاملے کو ختم کرو ان کو بھی چاہیے کہ اعلانیں برات کریں جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمرا ہوا تھا اس کی جو پرانی آڈیو گھوم لی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستافی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتوہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستافی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ دیو بندیو مامو پارٹی فتوہ دین دیو اپنے بچے لانچ کرو نا تک کہ اسمانی کا پیٹا کی طرح ہے اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا موسٹی منیر کے کبھی کسی بچے نے تو انہیں مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا حادم رزوی کے دونوں بیٹے ہیں سادھ رزوی انہس رزوی انہوں نے تو کبھی کیسی گستاف کو قتل نہیں کیا لوگوں کے بچوں کو پر گلاتے ہو اور ان کی لکشوں کے اوپر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو دین کے ساتھ نمہ حرامی کرتے ہو بے شربوں میں اگرنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کرتے ہو اب وہ کہہ رہا جی وہ میری پرانی ویڈیو تھی سرکار اس سے کام نہیں چلے گا یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگانے بے دین ہے نا اور جو علماء کرائم ہے مجھے ہی علماء ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گند میں نے وہ بقول تمہارے بوں کی بواسیر تھی نا لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے بوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو مو کی بواسیر کہتے ہیں تو مو کی بواسیر کہتے ہیں یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی یہ بقول تمہارے بے تو یہ بڑھ نہیں استعمال کرتا یہ بتاؤ وہ کہتے ہیں میری نئی ویڈیو دیکھیں نئی ویڈیو میں بھی وہ پسن ہے کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس نے تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا اسے قانونل سزا ملنی چاہیے تو سرکار بھی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں 295C کٹنی چاہیے تو نئی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں ہیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون ایکسیٹ ہوگا اللہ کے بندے یہ 295C کٹ گئی نا تیرے اوپر اور یہ قانون ہو گیا ایکسیٹ تو اس کا انڈ ریزل کیا نکلے گا وہ تمہیں پتہ ہے یہ بات کوٹ تک بھی نہیں جانی ہے کتنے پولیس آفیسز نمک رامی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے مرکلایا تھا یہ نمک رامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہے کوئٹہ کے اندر ایک نمک رام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک رامی کی پہلے سطیفہ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نہیں کرنی تھا اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھے ہیں جنت کمانے کے لیے وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑی کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے اس کے لیے تو ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا جھوٹا ہی کٹا تھا اس لیے میں نے مفتی صاحب سے ریویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کہہ رہی رہے ہیں آپ پولٹیکل اسائلم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے یہ تو تیار بیٹھے ہیں لیکن یہ جو تکلیف اب آپ کو پوری زندگی کارنی پڑے گی اپنی قبر تک اس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بزرگ ہیں جن کی تعلیمات کو آپ لوگ ڈیفنڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اترام کا کہتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہے یہ آگ آپ کی گھر تک جو پہنچی ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا یہ میری آخری رسیت ہے میں نے اگلے دن لائف سیشن میں بھی یہ بات کی تھی وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا اور یہ درد دل سے یقین کرے آج بھی میں نے سبح کے ٹائم جو ہے بہت سپیشل دعا کی ہے مفتی صاحب کے لیے ان کی فیملی کے لیے باقی مظلومین کے لیے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں کہ وہ مول بھی ہو یا نون مول بھی ہو جن جن پہ بھی الزمات لگے میں مولے پتہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ اس کو بھی انداز ہے لہٰذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں آئیلائٹ کر رہے ہو بریلویوں کو دکھا رہے ہو تو بھئی یہ سارے کام آپ کی بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں تو آج صرف پڑ گی نا ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحبی موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں تو تم بھی رنب بولو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتہ چلے کہ دین کا کام ساری کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے پاہ نہیں نکلتے انجینئر صاحب کمرے سے پاہ نکلے گی انجینئر توڑے کریج بڑھ گیا میں نے بھی سا ہی کوئی نہیں تیرے بھابے تھے شاہر کوئی نہیں چیک کر اپنے بچے تھے موبائل نہ نکلا نہ پڑھ لیں کوئی کلپ آیا کوئی انسٹاگرام دوں کوئی نہ کوئی شہر موجود ہوئے گی یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے اب مجھے بتائیں وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھ آ سکتا ہے مسجد میں تو ازنے عام ہوتا ہے تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے ہوتے سامنے جو بیٹھا ہو وہ شعادت کے درجے پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہو لوگوں کو باتے کرنا سان ہے تو یہ اب آگ ہی لوگ کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور یہ آگ رکنے والی نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے کیسے مجھرم بن کے خموش بیٹھے ہوئے تھے کسی مولوی نے کہا کہ یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئیٹا میں بھی اور عمر کورٹ میں بھی اب بیٹھوں کی طرح کر کے بھار نکل رہے ہیں جب اپنے گھر آگ لگی ہے تو تم سب جلو گے اس آگ میں جب تک توبہ نہیں کرتے ہو انشاءاللہ اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بچنے والے نہیں ہو یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے سار ہو گیا ابھی کل پشاور سے ایک بندہ نے ویڈیو بھیجی ہے کہ یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی اس نے پڑھ کے تو انہیں قرآن کے عزام لگا کے بندہ ہی پڑھکا دیئے ابھی کئی واقعات سائیوال میں بھی چاند دن پہلے واقع ہوئے یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے یہ تو جرت دکھائی ہے ڈان نیوز نے اس پہ کمال کا پروگرام نے ذرا ہٹ کے ذرا خوڑو صاحب کا وسط اللہ خان دھلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کونٹینیوزلی ڈسکس کیا اللہ کے شکر ہے کہ ایک منترین جان تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچائے ورنہ تو میڈیا میں چیزیں بسکس ہی نہیں ہو رہی کتنے زیادہ واقعات ہیں میر میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی اب ملویوں کی شامت آ گئی ہے کیونکہ یہ ہونا تھا ایک نائک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی یہ اپنی جان نہیں چڑھا سکتے ہمیں جو باتیں کرتے تھے کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں ان تسی ان سام کے دسو ان جو کچھ پر ہونڈ آگئے سمالو ہمارا ویجن تم سے زیادہ تھا میں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا اب ریلیوں کو موقع چاہیئے تھا وہ مل گیا ان کا اختلاف اپنا تھا وہ فرقہ ورانہ ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا اور وہ ڈھونڈھونڈ کے چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزرے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے لانے پرات کریں اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا سیدھی سی بات ہے پاکستان میں سب سے سٹیبلشمنٹ ہے نا سٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ تو انہوں نے حضور پر سام لگاؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا